ازان تو روز ہوتی ہے لیکن ازان کی آواز کانوں میں آنا اس کے پیچھے بھی ایک بجا ہے آپ لوگ اپنے آپ کو قسمت بالا مانیے جب ازان ہوتی ہے اور اس وقت میں آپ لوگوں کے کانوں میں آواز پڑتی ہے ازان کے وقت میں اگر آپ لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں یا پھر ازان پر دھیان نہیں دیتے ہیں یا پھر جو کام کر رہے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے اور اگر ازان کے وقت میں کچھ کام ایسے آتے ہیں جو کر لیں گے آپ لوگ تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو دو منٹ کا کام کرنا ہے جو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گا اس سے آپ لوگوں کی زندگی پوری بدل کر رہ جائے گی کچھ جگہ یہ تک لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر بندہ ازان کے وقت میں سچے دل سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ ازان کے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور اگر ہم لوگ ازان کو دھوراتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اگر ازان کو دھورا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ تمام سبالات آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہوں گے تو آئیے دوستو ساری کنفیوزن کو اس ویڈیو کے ذریعے دور کرتے ہیں ہم اتنا آپ لوگوں سے ضرور کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا ازان تو روز آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ ازان کو صحیح طریقے سے دھورا لیتے ہیں جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے تو آپ لوگ جان لیجئے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتو جب تم بلال کو ازان با اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا اور ایک ہزار درجات بلند فرمائے گا اور ایک ہزار گناہوں کو مٹا دے گا خواتین حضرات یہ سن کر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے محبت کے ساتھ مچل کر کومنٹ بوکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ اب آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں اگر ازان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دھورا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں ملیں گی اور ایک ہزار درجات بلند ہوں گے اور ایک ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا تو سوچو جس وقت میں ازان ہوتی ہے اس وقت میں ہم لوگ کیا کھوتے ہیں اب ازان کو دورانے کے کچھ اور فائدے بھی ہیں وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے جب آپ ازان سنو تو جو معزن کہتے ہیں وہ دوراتے رہو جب اللہ اکبر سنو تو اللہ اکبر کہو جب معزن اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے تو اپنی شہادت والی انگلی کو کھڑا کر دو اور ساتھ میں آپ بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہو جب معزن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے اور دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی تھنڈک ہو ایسا کہو اور اس کے بعد دونوں انگوٹھے کے ناکھونوں کو اپنی آنکھوں پر لگا لو اس سے فائدہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپ کی کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی اور کبھی بھی آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوگی اس کو آپ لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جب بھی آپ لوگ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سنیں تو فوراں اپنے دونوں انگوٹھے کے ناکھون کو ملا لیں اور ان کو اپنی آنکھوں پر پھیر لیں چند دن آپ لوگ کر کے دیکھ لیجئے اس سے آپ لوگوں کو خود ہی فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا آگے سنو جب معزن حیہ للفلا یا حیہ لسلہ کہے تو آپ لحول پڑھیں یعنی کہ بلکل اس طریقے سے کہیں لحول ولا قوتہ اللہ باللہ حلالی العظیم باقی آپ جیسے ازان سنیں بلکل بیسے ہی دوراتے رہیں جب ازان مکمل ہو جائے اس کے بعد ازان کے بعد کی دعا پڑھیں ازان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے تو آپ لوگ ازان کے بعد کی دعا آگے جی ایس ورڈ لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کر لیں آپ کو ویڈیو مل جائے گا ہندی میں اس سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں ازان کے وقت یا پھر ازان کے بعد مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے اگر انسان ازان کو مکمل طریقے سے دورا لے اور اس کے بعد ازان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا جو مانگے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کو عطا کر دے گا یقین نہ ہو تو آپ لوگ کسی بھی ایک ازان کے بعد ایسا کر کے دیکھ لینا جب بھی ازان ہو تو سارے کاموں کو روک دیجئے اور ازان کو مکمل طریقے سے سنیے اور ازان کو دھورائیے یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ تک آتا ہے اگر آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس بیچ میں ازان ہو جاتی ہے تو آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیں اور ازان کو ٹھیک سے سن کر دھورائیں دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اپنی زندگی میں کرتے تو ہیں لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں ازان ہوتی ہے لیکن ہم اس کو دھوراتے نہیں ہیں ہم نے آپ لوگوں کو ازان کو دھورانے کا صحیح طریقہ بھی اس ویڈیو میں بیان کر دیا اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں حدیث شریف سے آپ لوگوں تک پہنچا دیا نہ جانے کتنے لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں ان لوگوں تک آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا اگر ایک بندے نے بھی اپنی زندگی کا طریقہ درست کر لیا تو آپ لوگ سونج بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا جتنے لوگ بھی اس کو سنیں گے ازان کو دھورائیں گے جب تک وہ اپنی زندگی میں ازان کو دھوراتے رہیں گے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی تو اتنا نیک کام ہے دیری کس بات کی اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس چیز پر دھیان دیں سارے مسلمان اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے انہیں علم کی روشنی میں ضرور ڈالیں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے ہم نے آپ لوگوں کی اس کلین پر دو ایسی ویڈیو لکھا دی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی اس پتھر کی آپ لوگ زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دیان سے ضرور دیکھیں